پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن کے سابقہ حدیداروں نے انسانی حقوق کا عالمی دن منایا پیپل سیکٹریٹ پیشاور میں اس حوالے سے ہونے والی تقریب میں سابق گورنر بیرسٹر مسعود کوسر پارٹی رہنماؤں سید عیوب شاہ، انور زیب، ڈاکٹر جانباد افریدی، نئیم افریدی، عبدالولی خان ایڈوکیٹ اور صحافیوں صحف الاسلام صحفیوں ظاہر میرخیل نے خطاب کیا اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین میں بنیادی انسانی حقوق جان، عزت و عبرو، اظہار رہے، تعلیم، عقیدہ اور زبان کی آزادی اور تحافظ کی زمانت دی گئی ہے لیکن ٹارگٹ کلنگ، میسنگ پرسنس کے نام پر قتل و غارتگری اور لاپتہ اور حراسہ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے جبکہ ریاستی صدح پر آزادی صحافت کو ناقابل اطرافی نقصان پنچایا گیا ہے تو ضرور فکار نے بٹو نے محسوس کیا کہ ہم ایک عوام کی باری بناتے ہیں ایک طرف ملک کے جرنیل جو سیاست پر قابض تھے اور کنننشن مسئلیق عیب خان اس کا طرفہ بٹو صاحب جنرل سیکری تھے اس نے بغاوت کر کے ایک عوام کی باری بنانا چاہیے اسلام ہمارا دین ہے اور جمہوریت ہماری سیاست پر ہے اور سوشل ازا ہماری محشت ہے دشوی پتی آئے کی جگہ ہمیں اگھو چھت کڑشی گی دیو اگھو گائی بکڑشی بری پکی اگھو نے دائیں گی آگے خیلاتے راہی دارے گا اگھو اس نوری سے زو اس پولیٹیکل پر سنگے ہیں یہ کارکو نے زبا پولیٹیکل اسیوز بہن دے خوبا پوزیشن اس دوں زب ریاست سکئے اکوبت سکئے ریاستی ادارے سکئے زیو باشہور سیاسی کارٹو نے زبق پر ایڈالوجیکل پولیٹیکل پوزیشن دمت خصفہ باقودار بخصکچ ماتا دعظمہ فرنڈیمنٹل رائنگس تھے دعظمہ فرنڈیمنٹل رائنگس تھے دعظمہ فرنڈیمنٹل رائنگس تھے دعظمہ فرنڈیمنٹل رائنگس تھے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور اس کے تحفظ کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں تو پھر اس میں مختلف کنونشنز ہو گئے لیکن جو جس میں یہ ڈیکلیریشن ہو گیا تھا 10 دسمبر 1948 سے وہ تمام ازیاد آزادیاں دی گئی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہر سال اس لیے منایا جاتا ہے کہ انسان کی آزادی کو انسانی کے خوشحالی کو اس کو اجانگر کیا جائے سیکورٹی پر پسند سیف گارٹ اس ٹو ایریسٹ اینڈیٹینشن ٹی اے رائٹ افیر ٹریل سیلیوری پوسٹ لیور ایٹسٹران پروہیٹیٹین پروٹیکشن اگنسٹ ریٹروسپیکٹیو پانشمنٹ برپور کردار ادا کرنا ہوگا اور باشور کارکڑوں کی بات سننی ہوگی یہ آزادی اظہار رائے یا آزادی صحافت ہمارے جمہوریت کی بنیاد ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے انسانی جان محفوظ رہے گی تو اظہار رائے کی اظہاری کو وہ استعمال کرے گا اگر زندہ لاشے بھی ہیں اور آپ کو اظہاری اظہار کی اظہاری نہیں ہے حق حاصل نہیں ہے تو قبرستان جس طرح خاموش رہتا ہے یہ معاشر بھی خاموش قبرستان کی طرح اس میں نہ کوئی آواز اٹھے گی نہ کسی کوئی چیلنج کیا جائے گا میرے شاہد میں حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ جنگ میں اپنے حقوق ہوتے ہیں جمہوریت میں اپنے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ان کے جو خود پاتہ وہ لے کر انگریز چلے اور انہوں نے ہمارا یہ جو مدودی جو ادارے ہیں یہ ان کا یہ بہت انسان کی جو شخصیت ہے اس کا جو مرکب ہے اس پہ بہت سی عجیب عجیب خواست ہے وہ ظالمی ہے وہ منصفی ہے وہ نفت بھی کرتا ہے وہ پیار بھی کرتا ہے وہ اپنے دوسر کے حقوق کو ماننے کیلئے بھی تیار ہے بینستر مسعود کوسن نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسے آئین کی سمجھ ہے اور نہ ہی جمہوریت کی جو الیکشن تو چاہتے ہیں لیکن پارلمان میں نہیں جانا چاہتا اسے تو انقلاب کی بات ہی کرنی چاہیے